آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے میں نے کامیابیاں سمیٹی مگر بہت سے دھچکے بھی لگے جب میں سیاست میں آیا تو سیاست میں مافیا تھے بیس سال میں مجھے بہت سے دھچکوں کا سامنا کرنا پڑا مافیا کی وجہ سے لوگ سیاست میں آنے سے ڈگتے تھے بیس سال کے دوران میری کردار کشی کی گئی میری تزہیر کے لیے سکینڈلز اور جالی خبریں لائی گئیں وزیراعظم عمران خان کا یہ کہنا ہے زندگی گزارنے کے لیے میرے پاس خاترخواہ پیسہ تھا آپ اپنی ناکامیوں سے سیکھتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا یہ کہنا ہے وہамыais ڈقی چیزیں ڈجeurs کی کوئz بہت سے ہمارے ش billionSub جسد یقین وقت بات لدر انهائے ہیں لئے اگر ایک سيارتز تنمیت نہیں ہے لہذا اگرام واقًا تھا مطابق یہ ایک حیرت کی ضرورت ہے اور اگرام دو ، بہت کے ساتھ کرتا ہے لئے ان شامل جبرئی ہیں جارہا میں بات ساتھ vینے تعادلات میں ایک ساتھ ایک شامل اور وزیراعظم نے امریکی اسلامی سکولر شیخ خمزہ یوسف کو انٹریویو کے دوران کہا کہ ہمارے ملک میں طاقتور اور کمزور کے لیے مختلف قوانین مروض ہیں پاکستانی سیاست میں معافیات کا راج ہے ہر چیز پر اشرافیہ کا قبضہ ہے قانون کی بالادستی کے بغیر کوئی معافشرا ترقی نہیں کر سکتا ہمیں قانون کو سپریم بنانا ہوگا بیس سالہ جد و جہد میں بہت سے دھچکوں کا سامنا کرنا پڑا طاقتور لوگ میری کردار کشی کے لیے سکینڈلز اور جالی خبریں سامنے لائے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ مال و دولت نہیں انسان کے اندر غیرت ہونا ضروری ہے بعض امیر شخص کسی کے سامنے نہیں جھکتا انہوں نے کہا کہ اسلامی فلاحی ریاست کا عظم لے کر سیاست میں آیا ہوں پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا میری زندگی کا مقصد ہے مذہب کے نام پر کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی اللہ تعالی نے مجھے سب سے بڑی دولت ایمان سے نوازا ہے سچا ایمان انا پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے